اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے تو سلوئنٹس کمپیوٹر پروگرامنگ دراصل سیکوینس آف انسٹرکشنز ہیں یعنی کہ ہدایات جو کہ ایک ترتیب کے ساتھ کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی ٹاسک یا کام کو پرفارم کرے یعنی سر انجام دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کو ہم جو بھی ٹاسک دیتے ہیں کمپیوٹر ہمیں وہ ٹاسک پرفارم کر کے دے دیتا ہے لیکن اس کو کچھ ہدایات دینی پڑتی ہیں تب وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے اس کے بغیر وہ ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتا تو یعنی کہ کمپیوٹر پروگرامنگ ایک ٹول یعنی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا باتچیت کرتے ہیں تو اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے تفصیل کے ساتھ ہی سمجھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ ہم کمپیوٹر کو اگر اس سے کوئی ٹاسک پرفارم کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اس کے لیے کیا ہدایات دینی پڑتی ہیں جس کی نتیجے میں وہ ٹاسک کمپیوٹر سر انجام دیتا ہے اس کی پہلی مثال ہم یہ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر ہم کمپیوٹر سے دو نمبرز کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ 2 پلس 7 یہ دو نمبرز ہم کمپیوٹر سے ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کو ہمیں کچھ ہدایات دینی پڑیں گی تب کمپیوٹرز ان دو نمبرز کو ایڈ کر کے اس کا ریزلٹ دے گا ورنہ کمپیوٹر ان دو نمبرز کو ایڈ کر کے اس کا ریزلٹ نہیں دے سکتا تو ہم یہ ہدایات کمپیوٹر کو کس طرح سے دیں گے اس کے لئے آپ یہ اپنی سکرین کے اوپر ایک dev c++ کا ایک سوفٹوئر دیکھ رہے ہیں جس میں کمپیوٹر کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں جس کے ذریعے سے دو نمبرز کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو ڈسپلی کروایا جا رہا ہے یہاں پر ہم اس تفصیل کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہدایات کس طرح سے دی جا رہی ہیں لیکن یہ تمام ہدایات ہیں جیسے کہ یہ ایک ہدایت ہے اسی طرح سے یہ ایک دوسری ہدایت ہے یعنی کہ انسٹرکشنز ہیں تو ان انسٹرکشنز کی مدد سے کمپیوٹر کوئی بھی کام کرتا ہے اب اگر میں اس کمپیوٹر کے پروگرام کو رن کرتا ہوں تو میں اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتا ہوں کہ کمپیوٹر نے 2 پلس 7 کو ایڈ کر کے اس کا ریزلٹ 9 یہاں پر ڈسپلی کروا دیا ہے تو اس طرح سے کمپیوٹر کسی بھی ٹاسک کو ہمارے لیے پرفارم کر سکتا ہے اگر روز مرہ زندگی سے اس کی کچھ مثال لی جائے تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو کچھ ہدایات دیتے ہیں فرض کریں کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ ایک خاص منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ آپ پہلے سٹریٹ جائیں اور اس کے بعد وہاں سے لیف سائیڈ کے اوپر بائیں سائیڈ کے اوپر اتنا سفر کریں گے تو آپ اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو دراصل آپ اس کو کچھ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے پر وہ کوئی کام کر سکتا ہے اسی طرح سے کمپیوٹر کو بھی لازمان کچھ ہدایات دینی پڑتی ہیں اس سے اگر ہم کوئی بھی ٹاسک پرفارم کروانا چاہتے ہیں اب آپ ایک روز مرہ زندگی کی ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں اور اس کو ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے پرفارم کر کے دیکھیں گے اب اس اگزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رن ریٹ کو کلکولیٹ کیا جا رہا ہے فرض کریں کہ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں اور اس کرکٹ کے میچ کے اندر جو اس وقت رن ریٹ چل رہا ہے آپ اس کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اس کو کلکولیٹ کروانا چاہتے ہیں تو جو اس رن ریٹ کو کلکولیٹ کرے گا آپ کو اس کو کچھ ہدایات دینی پڑیں گی مطلب پہلی ہدایت اس کو یہ دینی پڑے گی کہ اس کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اس وقت اپ ڈیٹڈ سکور کیا ہے جو ٹیم کھیل رہی ہے اسی طرح سے ایک ہدایت آپ یہ دیں گے کہ اس کو اپ ڈیٹڈ آورز پتا ہونے چاہیے کہ اس وقت کتنے آورز گزر چکے ہیں پھر وہ ان سکورز کو آورز کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے رن ریٹ کلکولیٹ کر سکتا ہے لیکن اگر اسی ٹاسک کو اگر ہم اپنے ذہن میں یا پیپر کے اوپر کرتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے اس ٹاسک کو آسانی کے ساتھ پرفارم کروایا جا سکتا ہے لیکن یہ تینوں ہدایات ہمیں کمپیوٹر کو دینی پڑیں گی اب اس کو کمپیوٹر کو کیسے دیتے ہیں اس کو اس اگزیمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس رن ریٹ کا ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا ہوا ہے یعنی کہ ہم نے کمپیوٹر کی پروگرامنگ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہدایات اس مقصد کے لیے ہیں کہ کمپیوٹر سے کمپیوٹر ہم سے پوچھے گا کہ کیا سکور ہوا ہے اسی طرح سے نیکسٹ ہدایات ہیں کمپیوٹر ہم سے پوچھے گا کہ کیا آورز ہوئے ہیں اور پھر اگلی ہدایات میں کمپیوٹر ہمیں رن ریٹ کلکولیٹ کر کے دے دے گا اب اگر ہم اس پروگرام کو رن کرتے ہیں تو ہم اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ہم سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ اپ ڈیٹڈ سکور اینٹر کیا جائے تو میں یہاں پر کوئی بھی فرضی سے سکور اینٹر کر دیتا ہوں جیسے کہ فرض کرتے ہیں کہ 44 سکور ہوا ہے وہ میں نے یہاں پر اینٹر اپنے کی بورڈ سے اینٹر کیا اور اس کے بعد اینٹر کا سائن پریس کر دیا اینٹر کا بٹن پریس کر دیا کمپیوٹر نے ایک اور چیز اب ہم سے پوچھی ہے کہ اینٹر اپ ڈیٹڈ سکور اینٹر اپ ڈیٹڈ اوورز کہ اس وقت کتنے اوورز ہوئے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ پانچ اوورز گزر چکے ہیں اور اس کو بھی میں اینٹر کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں اس کو اینٹر کرتا ہوں کمپیوٹر رن ریٹ اس کا ہمیں شو کروا دے گا کہ اس وقت ایٹ پوائنٹ ایٹ رن ریٹ ہوا ہے تو کمپیوٹر نے یہ ٹاسک ہمارے لیے نینو سیکنڈ میں پرفارم کر کے ہمیں دے دیا ہے لیکن اس کے پیچھے وہ انسٹرکشنز چل رہی ہیں جو کہ ہم نے کمپیوٹر کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ دی تھی اور انہی انسٹرکشنز کو ہم دراصل کمپیوٹر کی پروگرامنگ کہتے ہیں اور کمپیوٹر نے یہ ٹاسک ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اور ایکوریٹ لی پرفارم کر کے دے دیا ہے کیونکہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے وہ ٹاسک کو جلدی پرفارم کر دیتا ہے اور وہ ایکوریٹ ریزلٹ بھی دیتا ہے یعنی کہ اس کے ریزلٹ میں غلطی کا چانس بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس یہ مختلف مثالوں کی مدد سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے اس لیکچر میں کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور ہم کمپیوٹر پروگرامنگ کس طرح سے کرتے ہیں کمپیوٹر کو کس طرح سے ہدایات دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کمپیوٹر ہمیں کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر کے دے دیتا ہے